جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے ایمیزان سینٹرل اکاؤنٹ پہ یوزر کو پرمیشن دینی ہے اور یوزر کو ہم نے ایڈ کرنا ہے یوزر کو ہم نے کیسے ایڈ کرنا ہے کیسے مطلب کہ اس کو ایکسپٹ کرنا ہے پھر اس کو کون کون سی پرمیشن دینی ہے تو یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ سیکھیں گے کیونکہ ایمیزان اب پاکستان میں آ چکے ہے اور بہت سے لوگ اکاؤنٹ کریئٹ کر رہے ہیں اب آپ پاکستان میں بیٹھ کے بھی ایمیزان کا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں تو ایسا یہ لمبا پراسز ہے کیونکہ ایمیزان والے بہت سی چیزیں جو آپ سے لیتی ہیں کمپلیٹ کنفرمیشن کے بعد وہ آپ کو اکاؤنٹ کی اپروول دیتی ہیں اس پہ میں نے ویڈیو تو بنانی تھی لیکن میں وہ ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ اصل میں بہت سے زیادہ لوگ اگر وہ اکاؤنٹ بناتے ہیں لیکن اس کو رکھنا اور اس کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے ایک تو فیس ہوتی ہے سات ہزار پہ جو اس کی فیس ہوتی ہے ہر مہینے اس کے علاوہ اگر ان کی آپ کوئی پالیسی وائلٹ کرتے ہو تو پھر آپ کا اکاؤنٹ کو ریسٹرک کر دیتی ہیں یا پھر بینٹ کر دیتی ہیں تو اس لیے سوچ سمجھ کے اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے تو آپ نے بھی کوئی بھی ویڈیو دیکھ کے اکاؤنٹ کے لیے آپ سائن اپ کر لیتے ہو اپلیکیشن آپ بیج دیتے ہو جب وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو آگے یوز کر سکتے ہو دوستو اگر آپ کو ایمیزان کے ریلیٹڈ کوئی بھی ہلپ چاہیے تو ڈسکریپشن میں میرا نمبر دیا گیا ہے یہاں اوپر سکرین پہ بھی شو ہو رہا ہوگا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو کسی بھی قسم کی آپ کو ہلپ چاہیے ورچول اسیسٹنٹ یا کوئی بھی کام آپ نے کروانا ہو ایمیزان کے حوالے سے کوئی بھی معلومات لینی ہو تو آپ میرے اس نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو کیسے ہم لوگوں نے یوزر ایڈ کرنا ہے اور کون کون سی پرمیشن دینی ہے تو اس کے لیے جانا پڑے گا مجھے میرے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ تو آئیں آپ بھی میرے ساتھ ہیں تو اب میں آج ہوگا ہوں اپنے کمپیٹر کی سکرین پہ دوستو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے یہ گھنٹی کا نشان اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناؤں گا تو اس کا نوڈیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو آپ نے سب سے پہلے آ جانا ہے اپنے ایمیزان سیلر سینٹرل اکاؤنٹ پہ اس اکاؤنٹ پہ آپ آ جاؤ گے تو پھر یہاں پہ یہ گیر کا آپشن جو ہے نظر آ رہا ہے یہ بالکل جو ہے نا یہ سائٹ پہ اس گیر آئیکن پہ جب ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یوزر پرمیشن کا آپشن ہے اس یوزر پرمیشن پہ کرتے ہیں کلک تو اب ہم نے یہاں پہ جو ہے یوزر ایڈ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے یوزر کا نام رکھنا ہوتا ہے میں نام رکھ لیتا ہوں اسلام دستی اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ڈالنا ہوتا ہے ای میل ای میل جو ہے کوئی بھی آپ اپنا ڈال سکتے ہو لیکن ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو ای میل آپ یہاں پہ ڈال رہے ہو تو اس پہ آپ کا ایمیزان کا آلریڈی اکاؤنٹ بنا ہوگا ہے یعنی کہ ایز ایک کسٹومر کا جسٹ آپ نے جو ہے سائن اپ کر لینا ہے اس اکاؤنٹ کے لیے تو یہ سینڈ انویٹیشن پہ کر دیں گے کلک تو یہ چلا گیا اب ہم لوگوں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے ایک تو ہم لوگوں نے یہ آ جانا ہے اپنے ایمیزان کے اس کو جو ہے نا میں کر لیتا ہوں ریفریش یہ آ گیا یہ you are invited you are invited to become ایمیزان سیلر ٹھیک ہے نا اب یہ والی جو ہے لنک اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے یہ والی اس کو میں کر لیتا ہوں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اس کو آپ نے گوھر سے سننا ہے تو یہ ایسے ہے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں یہ ہے ایمیزان اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اپنے دوسرے بروزر میں کیونکہ وہاں پہ میں already sign in کر چکا ہوں تو اب میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اس بروزر پہ تو اب دیکھیں یہاں پہ نا میں نے already amazon کے لیے sign up کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ محمد اسلم کے نام سے جو ہے میرا account یہاں پہ بنا ہوا ہے simple جو customer کا account ہوتا ہے seller central کا account میں نہیں کہہ رہا simple جو customer کا account ہوتا ہے یعنی ایمیزان پہ آپ نے آنا ہے یہ ادھر آ کے تو یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس اس طرح کا account آپ کے پاس sign in ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں اس پہ لے کے آیا تو اگر میں اس کو sign out کر دیتا ہوں تو ایک اور option آ جائے گا میں اس کو sign out کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ seller central کا account نہیں ہے یہ جیسے جو ہے عام جیسے ایک customer کا ایک account ہوتا ہے ویسے ہی ہے تو create amazon account پہ آپ نے click کر لینا ہے اور email your name email اور password لگانا ہے re-enter password create account یعنی کہ verification وغیرہ کرے گا اور یہ آپ کا account جو ہے create ہو جائے گا دو منٹ کے اندر اندر ٹھیک ہے پہلے آپ نے یہ account اپنا بنا لینا ہے پھر وہ والی جو link اس نے بھیجی ہے email پہ اس کو copy آپ نے کر لینا ہے میں نے copy کر لیا تھا تو یہ میں نے کر لیا copy اب میں اس کو یہاں پہ enter کر دیتا ہوں یعنی کہ یہ link میں open کر لیتا ہوں اب یہاں پہ ہم نے email ڈالنا ہے یا phone number جو بھی جس سے بھی آپ نے sign up کیا ہوا ہوگا تو وہ ہم نے ڈالنا ہے یعنی کہ یہاں پہ جو ہم نے یہ account بناتے وقت ہم نے ڈالا ہے اور یہ یہاں پہ username اور password ہم نے ڈالنا ہے تو یہ یہاں پہ میں نے اپنا email جو ہے ڈال دینا ہے جس سے میں already sign up اور sign in کر لیتے ہیں دیکھیں accepting invitation اب دیکھیں یہاں پہ you are no limited access to your account ٹھیک ہے یہاں پہ آ چکے آپ کس marketplace کا آپ کرنا چاہتے ہو accept کرنا چاہتے ہو تین marketplace یہاں پہ مجھے دیئے گئے ہیں یعنی تین sub domain دیئے گئے ہیں seller central amazon.com amazon.mx amazon.ca تو جس کو بھی آپ جس کی access دینا چاہتے ہو اپنے user کو تو وہ ہی آپ نے market سلیکٹ کر لینا ہے اب میں یہ آخری سلیکٹ کر لیتا ہوں تو اس کی access یہاں پہ مل چکی ہے ٹھیک ہے یہ accept ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ چند ایک چیزیں آئیں گی ٹھیک ہے ہر چیز یہاں پہ نہیں ملنے والی وہ user permission ہم نے دوبارہ یعنی کہ اپنے اسی main account پہ جانا ہے جہاں پہ اس کو add کیا تھا تو اس پہ ہم لوگوں نے کوئی بھی permission وہاں پہ allowed نہیں ہوئی تو ہم لوگوں نے again واپس آ جانا ہے یہ ادھر اپنے main seller central پہ اس کو میں کرتا ہوں refresh تو آپ دیکھیں یہاں پہ manage permission کا option میرے پاس آ چکا ہے تو یہ ادھر manage permission پہ کریں گے click اب جو جو admission دینا چاہتی ہے آپ دیکھیں admin یہ سب کچھ اس کو enable view edit مثلا اس کو admin اس کو admin آپ جو access دینا چاہتے ہو یہ ساری کی ساری آپ access نہیں دینا چاہتے جو بھی آپ دینا چاہتے اس کو آپ نے بس دیکھ لینا ہے اور وہ چیزیں آپ نے view کر سکتے ہیں یہاں پہ view اور edit کر سکتے ہیں یہاں پہ نا نا رہے ٹھیک ہے تو دیکھا جائے اس کو یہ view edit یہ view edit ایسے ٹھیک ہے just example کے لیے میں بہت سے functionality ہے تو ان کو آپ نے یہ check کر دینا اور continue پہ click کر دینا جیسے اب میں continue پہ click کرتا ہوں تو آپ ساری کی ساری permission دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آ چکی ہیں complete access اس کے پاس چلی گئی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی آپ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے موسیقی